فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں آئی ایس اور آئی پی ایس اہدداروں کی پوسٹنگ کے بارے میں وزیراعلا کے سیار کے نام کھلا خط روانہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس اور آئی پی ایس پوسٹنگ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اہدداروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیہار کے ڈر کے اہدداروں کو اہم اہدوں پر فائز کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعلا کی چند رشکھروں نے منصوبہ بند طریقے سے بیہار اہدداروں کے ذریعے حکمرانی کا فیصلہ کیا تاکہ بے خائد کیاں جاری رہ سکے انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کی خوش آمد کرنے والی اہدداروں کو اہم ذمہ داریہ دی گئی ہے نورتزون ڈی سی پی چندنہ دبتی نے پریس میٹ منقض کی اور بتایا کہ کارخانہ تھانے کے اندر کئی گھروں میں چوری کے الزام میں سابق مجرم اور منشاعت فروش کو گرفتار کر لیا گیا جس کا نام حماد پاشا بتایا گیا ہے حماد پاشا ماضی میں بھی جیل جا چکا ہے اور حماد پاشا کے خلاف کل انیس مخدمات درج ہیں انہوں نے ہیدرباد سائبرباد اور رچا کنڈا کمیشنر ریٹ میں کئی چوریاں انجام دی ہیں ملزم سے ایک اشاریہ دو کلو گانچہ ہیش آئل دو بوٹلوں میں دس میلی لیٹر تلائی زیورات بارہ گرام چار گھڑیاں نختی پانچ ہزار روپے چھے چاخو دس موبائل فونس ایک برتس انچ کا پرانا ٹی وی مسنوی تلائی زیورات ایک پلسر موٹر سائیکل ایک ہتوڑا اور سکروڈ رائیور خبزے میں لے لیا ہے اور حماد پاشا کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جا رہی ملزم سے جانت خعب بھیall روپے میں بیاریiation گھر رہے ہیں میں نے اس میں جانتے ہیں جانتے ہیں چلی میں پیدا ہے ہمی جانتے ہیں ہمی جانتے ہیں ہمی جانتے ہیں اس میں سبسکتے ہیں 7 نیٹ سے ہی لید نے tenemos فرض�� کر ولی ہے گانشاء خدا اکٹی کوئیم عنگ jo하기، گانشاء خدا اکٹی کوئیم عنگ رینژو قیصر کھلی لیکن تو پریش ہے، دخواہ نے حشک پربیتی ہیں 6vate کافی تک کوئی کہا ہے کہ ہی چاہی ہچکی ہے اور سا São U گرام حTra کا مجھلگی گا چھے نے کافی تک ہے is یہ اکeau meinenچات visitor خدا کی慣ہ ان کی طلیتになیا روگ، اب kim اس کا ملوک شکرہ دلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹرافک چالانات کی ادائیگی میں ڈسکاؤنٹ کے اعلان کے بعد عوام کا بہتر رد مل حاصل ہو رہا اور گزشتہ دو تین دنوں میں جملہ پندرہ کروڑ روپے سے زائد کے چالانات ادا کر دی گئے ہیں سینئر پولیس اہدداروں کا کہنا ہے کہ چار شنبے کو صرف ایک منٹ میں بارہ سو تا چودہ سو ٹرافک چالانات کی ادائیگی عمل میں آئی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک تینوں کمیشنر ریٹ کے حدود میں جملہ دس لاکھ چالانات ادا کیے گئے جن سے پندرہ کروڑ روپے سے زائد کی رخم جمع ہوئی ہے دلنگانہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے جاری ترقیاتی فلاحی اسکیمات پر بہتر طور پر عمل کے پیش نظر ریاست کی حکمران جماعت تیارس نے بین اللہ خوامی یوم خواتین کا جشن بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں پارٹی کے ارکان اسمبلی زلعی صدور کے ساتھ پارٹی کے کارگزار سادر کے تارک رمہ راؤ نے ٹیلی کانفرنس منقق کی اس موقع پر تارک رمہ راؤ جو وزیراعلا کے چندرشیخہ راؤ کے فرزند بھی ہیں انہوں نے اس مہینے کی چھ سات آٹھ تاریخ کو مہیلا بندھو کیسیار کے نام سے جشن منانے کی اپیل کی ہے یورپی میڈیسن ایجنسی ای 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 نے چھ سے یارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے موڈرنا کورونا وائرس ویکسین کو منظوری دے دی ہے ای 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 کے آفیسر مارکو کیولیری نے بتایا کہ چھوٹے بچوں بڑے بچوں اور بالکوں کو دی جانے والی ویکسین کی نصف خوراک دی جائے گی کیولیری نے کہا ہے کہ موڈرنا شارٹ کو ان لوگوں کو بوسٹر ڈوز کے بطور دی جانے کی سفارش کی جا رہی جنہیں دیگر ٹیکے لگے ہیں بچوں کو پہلے فائزر بائیو اینٹیک کے ٹیکے دیے گئے تھے جو کہ ای 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 کی جانب سے پانچ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے منظور کی گئی واحد ویکسین تھی ای 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 میں نے بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے فائزر بائیو اینٹیک ویکسین کی بوسٹر شارٹس کی بھی سلاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چار لاکھ سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگانے والے اسرائیل اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے عداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں میں فائزر بائیو اینٹیک ویکسین کی تیسری ڈوز محفوظ اور محسر ہیں تلنگانہ کے وزیر آپکاری سنوازگوڑ کے قتل کی سازش کا ملزم رگویندر الراجو نے قتل کے منصوبے کی وجہ پولیس کی تفتیش میں بتائی باوث اخزرہ کی مطابق پولیس کی تفتیش میں اہم حقائق سامنے آنے کی تلا ہے معلوم ہوا ہے کہ پولیس کی تفتیش میں ملزم رگویندر الراجو نے بتایا کہ وزیر سنوازگوڑ نے اس کی کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے جس سے اسے مالی طور پر نقصان پہنچا اسے کئی تاریخوں سے پریشان کیا کیا پتا چلا ہے کہ اس نے بتایا کہ اس کے خلاف غیر خانونی طور پر مخدمات درج کی گئے اور اس کے ریال سٹیٹ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا اور بار اینڈ ریسٹورنگ بن کر دیا کیا ذرائق کے مطابق اس نے تفتیش کے دوران پولیس کو یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف ایکسائز کے غیر خانونی مخدمات درج کی گئے ملزم لگویندر راجو نے پولیس کو بتایا کہ وزیر نے اس کا آدھار اندراج مرکز بھی منسوخ کر دیا جس کی وجہ سے اس نے سنوازگوڑ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا پولیس نے بتایا کہ وزیر سنوازگوڑ کے قتل کے سازش کے سلسلے میں اب تک کل آٹھ ملزمین کو گرفتار کیا گیا پولیس کا خیال ہے کہ اگر ملزمان کو تحویل میں لے کر تفتیش کی جائے تو مزید حقائق کا پتا چل سکتا ہے بعض ملزمین کو دہلی سے گرفتار کیا گیا تھا ان کے پاس سے اسلاح بھی ضبط کیے گئے یہ کاروائی سیبر آباد پولیس نے انجام دی تھی جس کے پیش نظر پیٹ بشیر آباد پولیس نے مرچل کوٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے ملزمین کو ایک ہفتے کی تحویل میں دینے کی درخواست کی اس معاملے میں اور بھی کئی لوگوں کے نام سامنے آنے کا امکان ہے تلنگانہ کے بعد اب آنڈر پردیش حکومت نے بھی انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے جوائنٹر انٹرنس ایگزامنیشن جے ای 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 امتحانات کے شیڈیول کی اجرائی سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخ تکرا رہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کی ہے حکومت کے فیصلے کے مطابق انٹر میڈیٹ امتحانات باویس اپریل سے شروع ہوں گے اور بارہ مئی تک جاری رہیں گے سابق میں حکومت نے آٹھ تا اٹھائیس اپریل امتحانات کی انخواد کا فیصلہ کیا جے ای ای امتحانات سولہ تا اکیس اپریل منقد ہوں گے لہٰذا حکومت نے انٹر امتحانات کو ملتوی کرتے ہوئے آئندہ تاریخوں میں انخواد کا فیصلہ کیا وزیر تعلیم کے سوریش نے کہا ہے کہ طلبہ کو جے ای ای امتحانات میں شرکت کا موقع فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ امتحانات کے دوران کوویٹ خواہد پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور ریاست میں چودہ سو امتحانی مراکس اور نو سو لیب خائم کیے گئے ہیں ریاست تلنگانہ کے بیشتر مریضوں پر انٹی بائیوٹک ادریات اثر نہیں کر رہی دنیا بھر میں گزشتہ دو سالوں کے دوران کورونا وائرس کے سبب پیدا شدہ صورتحال کے دوران علاج و مولجے کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں لائی جانے والی عدویات میں انٹی بائیوٹک عدویات رہی جن کا استعمال بے درخ کیا جاتا رہا لیکن گزشتہ دنوں چند مریضوں پر انٹی بائیوٹک عدویات کے اثر انداز نہ ہونے کی وہ شکایت کے بعد ان کے معینوں سے یہ نتیجہ برامد ہوا ہے کہ کئی مریضوں پر گیارہ مختلف اخصام کے انٹی بائیوٹک بھی اثر نہیں کر رہے ذرائع کی مطابق کورونا وائرس کے دور میں ان عدویات کے بے درخ استعمال اور معاملی بخار اور سردی میں بھی ان عدویات کے استعمال کے سبب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اسی لئے فوری طور پر غیر ضروری عدویات کے استعمال کو ترک کرنے کی اختماعات کیے جانے چاہیے ماہرِ عدویٰ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران کی گئی تحقیق میں ہوئے اس انکشاف کے بعد ریاست تلنگانہ کی ازلامی انسانی جسم پر انٹی بائیوٹک عدویات کی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سروے کروایا جانا ضروری ہے کیونکہ کسی بھی طرح کی ابتدائی بیماریوں میں ان عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جسم میں موجود خوات مدافعت میں اضافہ ہو اور جن شکایت میں وہ مبتلا ہیں وہ فوری طور پر دور ہونے لگ جائیں لیکن اضافہ میخدار میں انٹی بائیوٹک عدویات کے استعمال سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اب مریضوں میں نظر آنے لگے ہیں اور اگر انہیں فوری حل نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں انٹی بائیوٹک عدویات میں پائی جانے والی خوات مدافعت کے جسم پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے اور عدویات کے اثر انداز نہ ہونے کی صورت میں مریضوں کا عدویات کے ذریعے علاج کرنا انتہائی مشکل ہوتا چلا جائے گا دنیا میں کورونا کے اومیکرون ویرینٹ کا خیر اب کم ہو گیا ہے لیکن جس ہونگ کونگ میں طویل مدت سے زیرو کوویٹ کیس پالیسی چل رہی ہے وہاں پر حالات دن با دن بتر ہوتے جا رہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہونگ کونگ میں پچپن ہزار سے زیادہ معاملے منظریام پر آئے ہیں اس وقت ہونگ کونگ میں کورونا کی پانچوی لہر کا خیر جاری ہے اور اس کا سبب اومیکرون ویرینٹ ہی ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق مارچ کے آخر تک ہونگ کونگ میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی جائے گی ماہرین یہ مان کر چل رہے ہیں کہ مارچ کے آخر میں کورونا کی پانچوی لہر اپنے اروج پر ہوگی اور پھر معاملے دھیرے دھیرے کم ہونے شروع ہو جائیں گے اس وقت ہونگ کونگ کی حالت انتہائی خراب نظر آ رہی اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کئی مخامات پر آئیسولیشن سنٹر بنائے جا رہے کوشش کی جا رہی کہ پہلے سے خستہال طبی خدمات پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہونگ کونگ کے اس وقت جو حالت ہے اس کے بڑی وجہ ٹیکہ کاری کی دھیمی رفتار ہے ہونگ کونگ میں کئی لوگوں کو ابھی تک کورونا ویکسن کا ٹیکہ نہیں لگا ہے اس وقت جو اموات ہو رہی ہیں ان میں سے بیشتر لوگ وہی ہیں جنہوں نے ویکسن کی ایک بھی خوراک نہیں لی ایک ہفتے کے اندر ہونگ کونگ میں تین سو سے زائد اموات ہو چکی ہیں کورونا کے نئے کیسز بھی دو سے تین دنوں کے اندر دگنے ہوتے دکھائی دے رہے ایک ہفتہ قبل ایک دن میں سات ہزار پانچ سو نئے کیسز درج کیے گئے تھے لیکن اب یہ تعداد چوبیس گھنٹوں میں پچپن ہزار تک پہنچ گئے ہیں اس طرح دیکھا جائے تو آئندہ پندرہ دن ہونگ کونگ کے لیے بہت اہم گزرنے والے ہیں اگر کورونا کی رفتار اسی طرح بڑھتی رہی تو تباہی کا منظر سامنے آ سکتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے